بسم اللہ الرحمن الرحیم پولیٹکس ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں سلمان عابد جب آپ کا ریاستی نظام حکومتی نظام اور معاشرتی نظام اور برخصوص اپینین میکرز جو رایہ ماں بناتے ہیں وہ سب کسی ایک کسی کی محبت میں اور کسی کی دشمنی کا شکار ہو جائے تو پھر ریاستی نظام چلا نہیں کرتا ریاست کا نظام ایک آئینی قانونی اور سیاسی فریمورک میں آگے بڑھتا ہے لیکن ہمارے ہاں ایسے لگتا ہے کہ ہم آئین کو قانون کو اور سیاسی فریمورک یا جمہوری فریمورک کو پسے پشٹ ڈال بیٹھے ہیں اسی لیے اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں عمران خان کا خوف پورے ریاستی نظام پر غالب ہو چکے ہیں عمران خان کے سیاسی مغالفین صرف ریاستی نظام کے اندر نہیں ہیں بلکہ سیاسی اور جمہوری نظام میں بھی ان کی سیاسی مغالفت کرنے والے پیش پیش ہیں مسلم لیگ نون ہو جے یو آئی ہو ایمکیم ہو پیپس پارٹی ہو یا دیگر جماعتیں سب کی سب عمران خان دشمنی میں ایک نظر آتی ہے اسی طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے بارے میں ایک سیاسی تاثب ایک سیاسی دشمنی ایک سیاسی نفرت اور سیاسی تلخی جو ہے وہ نمائع نظر آتی ہے اور ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان ہی پاکستان کے مسائل کی جڑہ ہے بلکہ اب تو ہم نے اسے سیکیورٹی رسک قرار دے دیا ہے یعنی بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان اور ریاست کا نظام ایک ساتھ نہیں چل سکتے یا عمران خان اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے یہ دشمنی کی ایک ایسی انتہا ہے جہاں سب کچھ اندھا ہو جاتا ہے اور ماضی میں اسی طرح کی سیاسی دشمنی کا کھیل ہم نے مختلف سیاسی شخصیات کے ساتھ کھیلا ہے ظلفقہ علیہ بھٹو سے شروع ہو جائے اور بے نظیر بھٹو تک آ جائے نواز شریف سے چلے تو عمران خان تک آ جائے ہر جگہ آپ کو یہ سیاسی دشمنی کا رنگ نمائی نظر آئے گا اور ہر جگہ آپ کو یہ لگے گا کہ ہر دور کے اندر مختلف لوگ سیکیورٹی رسک بن چکے تھے قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکے تھے اب عمران خان کا مقابلہ جو کہ سیاسی انداز میں ہونا چاہیے تھا ہم سیاسی طور پر نکام ہو رہے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اور عمران خان کے سیاسی مغالفین سیاست میں ان کے ہاتھوں ناک آؤٹ ہو رہے ہیں کے پی کے جہاں بڑا توتی بولتا تھا عوامی نیشنل پارٹی کا جے یو آئی کا اور ہزارہ ڈویئن میں مسلم لیگ نون کا وہاں اس وقت یہ جماعتیں سیاسی طور پر یتیمی کا شکار پنجاب جو کبھی مسلم لیگ نون کا گھڑ ہوا کرتا تھا وہاں آج مسلم لیگ زوال پذیر جماعت کے طور پر مجود کراچی جو کبھی ایمکیم کی سیاست کا مرکز ہوتا تھا وہاں ایمکیم اس وقت زوال پذیری کا شکار ہے سیاسی محاص پر عمران خان ایک بڑی سیاسی حقیقت بن گئے ہیں جو کچھ جس دو ہزار بائیس میں ان کی حکومت کو گرا کر سکرپٹ لکھا گیا تھا کہ وہ سیاست سے ایلیمنیٹ کر دیے جائیں گے ان کی سیاست کو ختم کر دیا جائے گا ان کی جماعت کو بلکل جسے کہتے ہیں نکارہ بنا دیا جائے گا اس جماعت کی حمایت کرنے والے ارکان کو توڑ مرود کر ہم دوبارہ کسی اور جماعت کا حصہ بنا دیں گے اور ووٹر کو بھی مجبور کر دیں گے کہ وہ عمران خان کو بھول جائے اسی کانٹیکس میں آٹھ فروری کے انتخابات ہوتے ہیں پی ٹی آئی سیاسی طور پر بین ہوتی ہے بطور جماعت اس کا کوئی انتخابی نشان نہیں ہوتا اسے کوئی انتخابی جلسہ نہیں کرنے دیا جاتا اور اس کے امیدواروں کو حراسہ گرفتار تشدد کر نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کے لوگوں کو پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے لیکن آٹھ فروری کا سبق جو ہے وہ تمام تر پابندیوں کے باوجود عمران خان کے حق میں نکلتا ہے لیکن اس سے بھی ہم نے کچھ نہیں سیکھا ہم نے راتوں رات وہ منڈیٹ بھی تبدیل کر دیا جب وہ منڈیٹ تبدیل کیا تو ایک سیاسی بندوبست کر دیا ایک حکومت بنا دی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پر مشتبہ حکومت بن گئی لیکن یہ سیاسی بندوبست نہیں چلتا اور اب روزانہ کی بنیاد پر عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے ان کو جیل کے اندر سختیاں ان کے ساتھ کی جا رہی ہیں ان کے ساتھیوں کے ساتھ سختیاں کی جا رہی ہیں ان کو مجبور کیا جاتا رہا ہے کہ وہ ایک مقصود طریقہ کار کے مطابق ریاست کے سامنے سرنڈر کر دیں حکومت کسی بھی طریقے سے ان کو ریلیف دینا نہیں چاہتی ہے مفامت اور ریکنسیلیشن کی باتیں اس تناظر میں ہوتی ہیں کہ اگر عمران خان ہماری شرائط کو تسلیم کر کے سرنڈر کر دیں عمران خان ڈھٹائی کے ساتھ اپنی مضامت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ ان کے پاس پاپولر پولیٹکس ہے پولیٹکس کا ریموٹ کنٹرول ووٹر کی ریموٹ کنٹرول ان کے خاتھ میں ہے اور کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس وقت عمران خان جو ہے وہ پاپول ہے لیکن اب اس کا مقابلہ سیاست کے ساتھ کرنے کی بجائے جمہوریت کے ساتھ کرنے کی بجائے انتخابات کے ساتھ کرنے کی بجائے ووٹر کی مدد سے کرنے کی بجائے ہم طاقت کا استعمال کرنا چاہتے ہیں اور کبھی ہم جوڈیشری کو ہتیار بناتے ہیں کبھی اسٹیبلشمنٹ آگے آڑے آ جاتی ہے کبھی پولیس کو اس نظام کا حصہ بنایا جاتا ہے کبھی بیروکریسی کو اس نظام کا حصہ بنایا جاتا ہے کبھی ان کی جماعت کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے ان کے لوگوں کو ڈرائیا دھمکایا اور مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی چھوڑ دیں اور پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں تو یہ طاقت کا جو کھیل ہے یہ کیا ثابت کرتا ہے کیا ہم عمران خان کا مقابلہ اس طاقت کے انداز میں کر سکیں گے آپ اس کو اقتدار میں آنے سے روک سکتے ہیں آپ اس کو مزید جیل میں رکھ سکتے ہیں آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں آپ اور کچھ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن عمران خان فنومنہ جو ہے یہ ایسے ہی فنومنہ ہے جیسے ماضی میں کبھی بھٹو فنومنہ ہوتا تھا بینظیر بھٹو کا فنومنہ تھا نواز شریف کا فنومنہ تھا آج عمران خان کا فنومنہ ہے یہ حقیقت کو تسلیم کر لیں آپ کو اچھا لگے یا برا عمران خان کی سیاست اچھی ہے یا بری ہے وہ آج کے دور کی ایک بڑی سیاسی حقیقت ہے اور اس سیاسی حقیقت کو تسلیم کر کے ہی ہم آگے بڑھنے کا راستہ جو ہے تلاش کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم نے اس کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا اور جو زور جبر کی بنیاد پہ اس کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا ہے اس کو پولٹیکلی اون نہیں کرنا تو اس سے سوائے سیاسی بگاڑ کے اور کچھ نہیں آنے والا میڈیا میں ایسے ایسے لوگ مجود ہیں جو صبح شام عمران خان کے خلاف گفتگو کرتے ہیں اور حضانہ کی بنیاد پہ اس کا خاتمہ کرتے ہیں پھر صبح اڑتے ہیں تو وہ ایک اور آب و تاپ سے چمک رہا ہوتا ہے سیاست کے اندر اس کے سیاسی مغالفین اس حد تک نیچے چلے گئے ہیں کہ جس میں عدد کیس بھی شامل ہے یہ بہت شرمناک قسم کا کیس تھا جس نے ہماری سماجی فیبرکس کو چالنج کر دیا لیکن وہاں پر بھی ہم باز نہیں آئے پھر توشا خانہ اور پھر پتہ نہیں کس قسم کے مقدمات اس کی نجی زندگی کو ڈسکس کرنے کے معاملات لیکن وہ ٹوٹ نہیں سکا اور اس کا امپیکٹ یہ ہوا ہے کہ جو عمران خان کی خامیاں تھیں جو عمران خان کی کمزوریاں تھیں جو سیاسی طور پر وہ ڈیلیور نہیں کر سکے تھے وہ سارے لوگ بھول گئے اب عمران خان کو ایک اور ہیرو کے طور پر ہم نے تسلیم کر لیا اب وہ عمران خان ایک اور طاقت بن چکے جب بھی الیکشن ہوں گے وہ ایک طاقت کے طور پر آپریٹ ہوگا اس کو جیل کے اندر رکھتے ہیں تو ایک خوف ہے جیل سے باہر نکالتے ہیں تو ایک اور خوف ہے اس کے سیاسی مغالفین سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور نون پولیٹیکل اپروچ کے تحت نون کانسٹیوشنل نون لیگل اپروچ کے تحت اسے باہر نکالنے کا پلان کر رہے ہیں دنیا ہم پر ہس رہی ہے امریکن کانگریس کی قرارداد امریکہ کے اندر جو رد عمل جو یوئن کے اندر رد عمل جو یورپین یونین کے اندر رد عمل جو انٹرنیشنل میڈیا کے اندر گفتگو جو ہو رہی ہے وہ پاکستان کے اس نیریٹیو کے خلاف ہے جو پاکستان نے عمران خان کے خلاف استعمال کیا ہوا ہے جتنا آپ عمران خان کو دباتے ہیں اتنا وہ اُبھرتا ہے اب مجھے اچھی طرح یاد ہے ہماری جو عمران خان سے ملاقاتیں ہوتی تھی وہ بار بار کہتے تھے کہ میں ڈیفنسیف پلیئر نہیں ہوں میں اگریسیف پلیئر ہوں میں دباؤ میں زیادہ اچھا کھیلتا ہوں جو لوگ مجھے دباؤ میں لائیں گے میری صلاحیت ایک اور طریقے سے باہر آتی ہے اور آج حالات نے ثابت کیا ہے کہ عمران خان ایک بڑا چیلنج بن گئے اس چیلنج کا مقابلہ سیاسی حکمت عملیوں کے تحت کیا جائے تو اس کا فائدہ سیاست کو بھی ہوگا اور جمہوریت کو بھی ہوگا عمران خان سیاسی حکمت عملیوں کے تحت ہی نقام ہو سکتے ہیں ان کو حکومت ملے گی اگر وہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو یہ پاپولاریٹی کا بھوٹ جو ہے وہ نیچے اترائے گا ان کے ماننے والے ان کو بھی احساس ہو جائے گا کہ عمران خان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے لیکن اگر آپ اسی طریقے سے جبر کی بنیاد پر اس کا راستہ روکتے رہے تو عمران خان کی پاپولاریٹی دن بعد دن بڑے گی کم نہیں ہوگی لیکن اس پورے کھیل کے اندر ریاستی نظام ایکسپوز ہو رہا ہے ہمارا عدالتی نظام ایکسپوز ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر کے اندر کریکس نظر آ رہے ہیں بیروکریسی کا نظام ایکسپوز ہو رہا ہے وہ پولیٹیکل پارٹیاں جو جمہوریت کا راگ الابتی تھی وہ ایکسپوز ہو رہی ہیں اور اب حل کیا نکالا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر سیاسی پابندی لگائی جائے اس جماعت کو غدار جماعت قرار دے دیا جائے ریاست مغالف جماعت قرار دے دیا جائے جب آپ ایسی حکمت امنیہ اختیار کریں گے تو اس سے سیاست کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس لیے عمران خان کے بھوت سے باہر نکلیں عمران خان کے خوف سے باہر نکلیں عمران خان کے دباؤ سے باہر نکلیں اور سیاسی حکمت امنیہ اختیار کریں جو عمران خان کو کمزوگ کر سکے اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو عمران خان کا بھوت عمران خان کا پاپولاریٹی اس پورے ریاستی نظام پر پورے حکومتی نظام پر اور اس کے پورے سیاسی مغالفین پر غالب رہے گی اور اس سے پرسپشن یہ ملے گا کہ یہ لوگ مل کر عمران خان کا سیاسی طور پر مقابلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہیں اس لیے اللیگل اقدامات کے ذریعے عمران خان کو ایلیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ تجربہ بھی ابھی تک نکامی سے دو چار ہے